یہ سایہ پچاسویں باپ جو گیارہ آیات پر مشتمل ہے خدامند یوں فرماتا ہے کہ تیری ماں کا طلاق نامہ جسے لکھ کر میں نے اسے چھوڑ دیا کہاں ہے یا اپنے کرس خواہوں میں سے کس کے ہاتھ میں نے تم کو پیچا دیکھو تم اپنی شرارتوں کے سبب سے بگ گئے اور تمہاری خطاؤں کے باعث تمہاری ماں کو طلاق دی گئی پس کس لیے جب میں آیا تو کوئی آدمی نہ تھا اور جب میں نے پکارا تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوا کیا میرا ہاتھ ایسا کوہتا ہو گیا کہ چھوڑا نہیں سکتا اور کیا مجھ میں نجات دینے کی قدرت نہیں دیکھو میں اپنی ایک دھمکی سے سمندر کو سکھا دیتا ہوں اور نہروں کو سہرہ کر ڈالتا ہوں ان میں کی مچھلیاں پانی کے نہ ہونے سے بدبو ہو جاتی ہیں اور پیاس سے مر جاتی ہیں میں آسمان کو سیاہ پوش کرتا ہوں اور اس کو ٹاٹ اڑھاتا ہوں خدامند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بکشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلے سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں خدامند خدا نے میرے کان کھول دیئے اور میں باغی اور برگشتہ نہ ہوا میں نے اپنی پیٹ پیٹنے والوں کے اور اپنی دہڑی نوچنے والوں کے حوالے کی میں نے اپنا مو رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا پر خدامند خدا میری حمایت کرے گا اور اس لئے میں شرمندہ نہ ہوں گا اور اسی لئے میں نے اپنا مو سنگ خارہ کی ماند بنایا اور مجھے یقین ہے کہ میں شرم سار نہ ہوں گا مجھے راستباز ٹھہرانے والا نزدیک ہے کون مجھ سے جھگڑا کرے گا آؤ ہم آمنے سامنے کھڑے ہوں میرا مخالف کون ہے وہ میرے پاس آئے دیکھو خدامند خدا میری حمایت کرے گا کون مجھے مجرم ٹھہرائے گا دیکھ وہ سب کپڑے کی ماند پرانے ہو جائیں گے ان کو کیڑے کھا جائیں گے تمہارے درمیان کون ہے جو خدامند سے ڈرتا اور اس کے خادم کی باتیں سنتا ہے جو اندھیرے میں چلتا اور روشنی نہیں پاتا وہ خدامند کے نام پر توقع کرے اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھے دیکھو تم سب جو آنکھ سلگھاتے ہو اور اپنے آپ کو انگاروں سے گھیر لیتے ہو اپنی ہی آنکھ کے شولوں میں اور اپنے سلگھائے ہوئے انگاروں میں چلو تم میرے ہاتھ سے یہی پاؤ گے تم آزاب میں لیٹ رہو گے موسیقی موسیقی